ریسٹورنٹ کے جیسے فرنچ فرائز ہم گھر پہ بنائیں گے وہ بھی نورمل آلو سے اس میں ہمیں نہ ہی اُبالنے پڑیں گے اور نہ ہی فریزر میں ڈالنے پڑیں گے یہ ریسٹی پہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سیمپل ہے اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ اپنے بچوں کے لیے گھر پہ بنائیں وہ بھی نورمل آلو سے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی اچھے بند کے تیار ہوتے ہیں اسے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں پھر دو سکچن میں آپ کو سواگت ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے تین بڑے سائز کی آلو لیے ہیں ہمارے آلو پھر بھی چھوٹے ہیں اگر آپ کے پاس اس سے بڑے آلو ہیں تو آپ بڑے بھی لے سکتے ہیں آلو کو ہم نے ایک سائز کا کر لیا ہے اب اسے ہم کٹنگ کریں گے اسی طرح ہم کر کے کٹنگ کر لیں گے اور جب ہم لاشٹ میں کٹنگ کریں گے تو اسے زیادہ نہیں موٹا کٹنگ کریں گے نہ ہی زیادہ پتلا کریں گے اسے ہم میڈیم رکھیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اسے تورانت ہم پانی میں ڈال دیں گے اب یہاں پر ہم نے پورے آلو کو کٹنگ کر لیا اسے ہم دو سے تین بار واؤس کریں گے اب اسے ہم پانی بھر کے 15 منٹ کے لئے رکھ دیں گے 15 منٹ ہو چکی ہے تو اسے ہم پھر سے واؤس کر دیں گے اور پھر سے پانی ڈال کے پھر سے 15 منٹ کے لئے رکھیں گے اس طرح سے ہم کر کے آدھا گھنٹہ رکھیں گے اس کو اب یہاں پر ہم نے فلیم پر کڑھائی رکھی ہے اب یہاں پر ہم تیل ڈالیں گے ہم نے یہاں پر سرسو کا تیل ہی اس کی آئے اگر آپ کے پاس ریفائن ہے تو ریفائن ڈال سکتے اسے ہم نے جو آلو کو کٹنگ کیا ہے نا تو اسے ہم تھنڈے تیل میں ڈال دیں گے اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے پکے گا اسے ہمیں دو بار کر کے ہی فرائی کرنا ہے تھوڑے سے فرائی ہو چکے تو اب اسے ہم نکال لیں گے اب اسے ہم نکال لیں گے اور اسے تھنڈا کر دیں گے جب ہم واپسے ڈالیں گے نا تو پھر گرم تیل میں ڈالیں گے بلکل گرم تیل میں اگر آپ کی گیس دیر جلتے ہی ہو تو یہ چار سے پانچ پٹ میں فرائی ہو جائے گا نہیں تو اسے چھے سے ساتھ مٹھ فرائی کرنے میں لگے گا اب فرائی ہو چکے ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا ساتھ میں چاٹ مسالہ بھی ڈال دیں گے اب تھوڑا سا اس میں ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے پیسا ہوا اس سے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اب اسے ملا دیں گے ہلا کر آپ چاہے تو ہاں سے بھی ملا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ہمارے فرنس پرائی کتنے کریسپی بنے ہیں پورے طریقے سے ہمارے فرنس پرائی بن چکے ہیں آپ اپنی فیملی ساتھ بیٹھ کے شرپ کریں یوٹیوب چینل فیدوش کچن میں آخری تک جھوڑا رہنے کے لیے آپ کو دھنیوات کمنٹ میں بتائیں ہمارے فرنس پرائیس کیسے بنے ہیں ہم ملیں گے آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل